موسیقی 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 تو بس اس کو انجوائی کرتے ہیں اور پیتے ہیں آپ بتانا آپ کس کس کو کوفی اچھے لگتی ہے آپ لوگ کہیں گے گرمیوں میں کوفی پر کبھی کبھی تو دل کرتا ہے اور پھر بنتی ہے سردیوں میں تو روٹین سا ہی بن دے گی پییں گے لیکن ابھی یہ اتنی ہیوی بھی نہیں ہے بس نورمر سی میں نے ڈال کے بس بنائی تھی کیونکہ چاہے پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا تو بس میں نے یہی بنا لیتری ان من یہ بہت مزے کی ہوتی ہے اس کا زیادہ ان کی اتنا ہوتا نہیں فریور تو اس کے بعد بھی سارا دن کوئی ولوک نہیں میں نے کیا تھا کیونکہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو بس پھر یہ رات کے ٹائم پر کھانا کھا رہے تھے آج ہم نے بنایا تھے آلو انڈے اور پیاز کھانے میں اور ساتھ میں کل کی اپوٹا گوپی بنائی تھی تو میں نے تو اپنے لی گوپی کا پراتھا بنا لیا تھا ساتھ میں روٹین تھی اور ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں پراتھا تھا تو بس یہ بسم اللہ کہتے ہیں ہم لوگ کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور اس کو میں دیکھ گیا تو دوبارہ سے میرے موں میں پانی آ رہا ہے میں کوئی صور کر رہی ہوں تو دوبارہ سے دل کا رکھانے کا مجھے گوپی بہت پسند ہے آلو گوپی اور اس کا پراتھا اور نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ میں یہ بہت شک سے کھاتی ہوں علی والا پراتھا آلو والا گوپی والا تو آپ لوگ مجھے پتائے گا کس کس کا کون سا پراتھا فیورٹ ہے تو میرا تو زیادہ سے زیادہ یہ مجھے بہت مزیقے رکھتے ہیں تو بس میں یہاں پہ گوپی کا پراتھا انجوائے کروں گے اور آلو والی بھی سبدی مزیقی بنی تھی لیکن آپ کو پتہ جب گوپی اور پراتھا ہو تو پھر کون بندہ چھوڑتا ہے کون دس کسی کا دل نہیں کرتا تو اس لیے اور جلی جلی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اس سے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو میرا جلی سے ملتا رہے انسٹرگرام کو فولو کرنے مت بھولئے گا اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کوک بیٹی ساست کوک بھی چل رہی ہے کوک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ مزیدار سے کھانے کے ساتھ تو یہ ہمارا رات کا ڈینر تھا اور اس کے بعد بھی ڈینر کے بعد کو پتہ چاہے تو بنتی ہے لازمی تو گیس بلکل ہی جا چکی تھی اور پھر سلنڈر ویہ بن رہی ہے چاہے ایسا لگ رہا سردیاں ابھی سے ہی آ چکی ہیں تو سردیاں گرمی لگی نہیں رہی گرمی تو اتنی زیادہ ہے نا کہ گرمی کے ساتھ لور شیڈنگ اتنی کر رہے ہیں نہ ہی گیس آ رہی ہے نہ ہی لائٹ آ ہے نہ ہی پانی ہے یہ لہور کا حال ہے اور مہنگائی اتنی کرتی ہیں انہوں نے کہ پتہ نہیں ملک اب کیا حال ہوگا جونٹ اتنا برہا دیا ہے پٹرول میں اتنا برہا دیا ہے پتہ نہیں یہ کیا بنے گا سمجھ سے باہر ہے کیا ملکہ ہوگا بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک خیر کرے لیکن ان لوگوں کو شرمی نہیں آئے گی لوٹ رہے ہیں لوگوں کو گریب عوام یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تو شکر اللہ کا اللہ پاک تو سب کو دیتا ہے کوئی بھی بکھا نہیں سوتا بس اللہ پاک ہم سب کی مشکل آسان کرے یہی دعا کرتے ہیں جن جو لوگ نہیں مزدور لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہوں گے ہم لوگ تو جو لوگ کھا لے تھے لیکن جو روزانہ کی مزدوری کر کے گھر لے کے جاتے ہوں گے وہ کس طرح سے گزار اپنا کرتے ہوں گے لیکن اللہ تو اوپر بیٹھا ہے کسی کو بھو کھانے ہی سلاتا ہر کسی کو روزی دیکھ کے ہی روٹی کھلا کے ہی سلاتا ہے تو اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں جس حال میں کھانا کھا کے ہر چیز کھا کے ہم لوگ شکر ادا اللہ پاک کا کرنا چاہیے اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دیا تو بس یہاں پہ چاہے وغیرہ بن گئی تھی چاہے انجوئے کر رہے ہیں تو یہاں پہ بس کپروں کو سلائی لگ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بس یہاں پہ تھوڑے بہت سے کپروں کو جس لائی وغیرہ لگانی تھی وہ لگا رہے تھے ساتھ میں چاہے وغیرہ انجوئے کر رہے ہیں تو چاہے تو ایک ٹائم تو لازمی ہوتی ہے ایک صبح کے ٹائم پہ ہوتی ہے اور ایک رات کے ٹائم پہ چاہے لازمی ہے پھر اس کے بعد گروسری وغیرہ کچھ کر گیا تھے سبزی وغیرہ لیتی اور صاحبے فروٹس وغیرہ لینے تھے تو پھر رات کے ٹائم پہ رہم سے جا کے لیا تھے تو ایک دفعہ آجے تو سکون ہو جاتا ہے باربر سے نا پھر ملتی نہیں اچھی تو ایک دفعہ سے ہی پھر یہاں پھر لمبے والے بینگن آئے تھے ساتھ میں پیاز وغیرہ آپ کو پتہ ہے پیاز مسائلے کے لیے سالٹ میں کھیرے وغیرہ لے کر رہے تھے ابھی تو اتنا سالٹ نہیں آیا سیف سالٹ میں کھیرے ہی یوز ہوتے ہیں تو پھر سالٹ کے لیے کھیرے وغیرہ تھے اور جیسے کہ آپ کو پتہ گھر کے جتنے بھی مسائلے وغیرہ جنسے ہوتے ہیں یعنی کہ پیاز ہو گئے ہیں بینڈی وغیرہ لی تھی سبزیں جو جنسی ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سبزیں لے لی ہیں ایک دفعہ اب آرام سے ایک ہفتہ گزر جائے گا اور بس سکون کے ساتھ ساتھ پہ فروٹ بھی لے لیا تھا ساتھ میں گول والے بینگن ہیں اور زیادہ تر لمبے بینگن بہت جسٹی کا سننے میں آیا ہے کہ لمبے بینگن بہت مزے کے بنتے ہیں لیکن میری طرف سے مجھے تو لگتا ہے گول والے یہاں پہ بینڈی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور اب بنائیں گے تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ بھی دیکھیں گیا بھی تھا پیاز بھی ہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پہ اربی بھی ہے اور گیا دو جہاں پہ لیا ہے کیونکہ یہ بنا ہے کہ کیا بعد کم ہو جاتا ہے ساتھ میں یہاں پہ فروٹ میں تھا بنانا امرود ٹوماتر، آرو اور ساتھ میں انگور بغیرہ نہ تو اس طرح سے فروٹ بھی تھا ساتھ میں ادھرک لسٹرین بھی ہیں ٹوماتر مارڈ ٹوماتر مرود نے لے کے فریز کیا ہوئی لیکن یہ کل کے لئے بریانی کے لئے فریش ٹوماٹر آپ کو بہتا ہے بریانی میں فریش ٹوماٹر پڑتے ہیں تو اس لئے پر ٹوماٹر بھی لے کر آئے ہیں باقی تو ہم نے فریز کر کے رکھے رہے ہیں ساتھ میں یہاں پہ یہ ویجیٹیو رول تھے اور ساتھ میں فرائز تھی آپ کو بتا ہے کھانے بینی کی چیزیں چلتی رہتی ہیں جب انسان باہر جائے تو ہیسے چیزیں لگی ہوں تو پھر دل کر رہی آتا ہے کھانے کا تو یہاں پہ تو اس کی گرین چٹنی ہے اتنی مزیدار ہے بہت ٹیسٹی ہے میں آپ کو بہت دکھا رہی ہوں یہ جو چٹنی ہے نا یہ بہت ہی یمی ہوتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے میں آپ کو اس کی ریسپی کبھی آپ کے لئے شرید کروں گا آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بہت مزیدی بنتی ہے تو یہاں پہ بس یہ دیکھ سکتے ہیں آرو اگرہ لیا تھا کیونکہ پھر لینا ہوں تو پھر تیز کرنا ہوتا ہے پھر چک کر کے ہی لینا چاہیے انسان کو تو یہاں پہ فرود وگرہ لیا ہے تو اس کو کٹ کر کے دکھا تھا تو آرو ٹھیک تھا تو فیل لیا ہے یہاں پہ لیمون لیا ہے کیونکہ سکنجی وگرہ بننی ہوتی ہے بنانا لیا تو کیونکہ بنانا ایک دن ہی رکھتے ہیں ایک دن کے بعد خراب نرم ہونے لگ جیتا ہے خراب ہو جیتا ہے تو اس لیے پھر جتنے وہ کام ہی ہوتے ہیں مرود بغیرہ تھے مرود کافی اچھے تھے وائد وائد چھٹے چھٹے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے بہت زبردست ہیں میں ایک آسی ویڈیو بنائی تو ایک آسی آپ کو دیکھا رہی ہوں شاپر کو گیرہ لگا تو پھر بھی کوشش کر رہی ہم کو دکھانے کی اور میرا ٹرائپر ٹو 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 گیا تھا تو اس کی وجہ سے میرے بہت مسئلہ وڈا ویڈیو بنانے میں انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی یہاں پہ انگور بھی لیا تھا فروٹ کے لیے تو انگور اور بنانا میرا فیورٹ ہیں اور مینگوز اور یہ لیمن جنسیں ہیں زیادہ تر یہی ہی ہوتے ہیں اب یہ ساری گروسٹری جو بھی ہے اب سارا کچھ چیزیں وغیرہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد پہ آگے جلیں گے تو یہاں پہ میں نے کل بنائی تے سمو سے تو اس کی رسپ میں نے اپنی شورٹ کے لیے بنائی تھی تو یہ میں وراؤں پہ بھی ڈالی اس پر لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یوٹیوب کےحابہ فیملی ہو تو میں نے کہا آپ پھ بھی آپ لوگوں کہ ساتھ بھی شیئر شیئر کرنی بندی ہے کیونکہ میں اپن بھی وراؤں پر셨어요 میں ساراں پی میند تو مررہ تقریب کی تقریبت ہے اسی لیے میں نے آپ لوگوں کہ ساتھ بھی شیئر کر دیا تو یہاں پہ حائد جیستی پر ایسا تگریب وہ آپ ا teor پر لیا گھر کی انہوں نے دیکھے اس فوم میں آ جائے تو اس کو ہم لوگ دس سے پندہ میں ان کے لئے چھوڑ دیں گے اتنی دیر میں ہم لوگ اس کی مکسر بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے آلو بول کی ہے تو اس میں نمک لائر میرچ اور کالی میرچ اور سوکہ دھنیا اور زیرہ تھوڑا سا میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا گرم مسالہ اور یہ ڈال کے اس کی پیٹی آلو اللہ ہم سمو سے بنا رہے ہیں تو جو بزار سے ملتے ہیں ہم اس طرح سے دھنیا ڈال کی اس کو اچھی طریقے سے میں نے پیٹی اس کی بنا لیا ہے اور اب اس میں سوکہ دھنیا اوپر سے لاس من جائے گا اور یہ لگ ہی نہیں رہتے کہ گھر کے اس سمو سے لگ رہے ہیں بزار سے ہی ہم نے بنایا ہے تو اتنے اتنے ہم لوگوں نے پیری لے لینا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بڑیک روٹی یعنی کہ بڑیک ہم لوگوں نے اس کی پٹی گھون لی نہیں ہے آپ نے موٹی نہیں رکھنی کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ بڑیک ہو جیتنی بڑیک ہوگی اتنا آپ کا سمو سے مزے کا بنے گا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طریقے سے لمبی سی روٹی گھون لی تھی اب ایک سائٹ پہ رکھ کر دوسری سائٹ سے میں یہ سمو سے کو اچھی طریقے سے ہم بند کر دیں گے سینٹر سے تاکہ فرائی کرنے وقت یہ کھول لینا تو بس اس کو چیزے بند کر کے سٹفنگ ڈال گے تو اس کو ہم لوگ فرائی کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزے کے بننے سے بہت ٹیسٹی بڑے تھے میں نے کافی مردبہ آپ کو بنانے سکھائے میں روزوں میں بھی سکھائے میں اگر آپ نے میری دوسری ویڈیو چکن کی دیکھنی ہے اور کافی طرح کہ میں نے آپ کو بنانے سکھائے میں ہے آپ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا چانل پر ہے تو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا مجھ بھولنا اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کل ملو گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کر جائے گا اللہ حافظ